سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں کسی سے کہوں کہ میں آپ کے مزاج سے باقف نہیں ہوں کیونکہ جہاں جہاں پورے پاکستان میں میں نے مجلس پڑھی ہے اس ممبر سے کھڑے ہو کے مومن چہروں کی زیارت کی ہے مجھے سبق حسین ابن علی کے ممبر سے یہ ملا کہ ادھر بیٹھے ہوئے ایک ایک چہرے کی مسکراہت کو علی کہتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں جس انداز میں جملہ آپ نے سنا یقین جانیے مجھے امید ہی نہیں تھی کہ یہ بات اس انداز میں یہاں سنی جائے گا میں آپ کی توجہات کے لیے تحفتاً چار مصرے پہنچا کے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور کیونکہ مجلس میں حاضری کا جو حکم مجھے میرے برادر محترم عمران رضا اور زین جھنڈیر صاحب نے دیا اور اس انداز میں آنے کا انہوں نے کہا کہ جتنی مجبوریاں تھیں وہ سب بھلا کہ حاضر ہونا واجب دی اور میں مولا آپ کو سلامت رکھیں میں مجلس پڑھنے سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں تقریر کر رہا ہوں میں کبھی یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں خطاب کر رہا ہوں کیونکہ میرا اپنا عقیدہ ہے مجھے اپنی کم علمی کا علم ہے میں جانتا ہوں کہ میرے پاس علم کتنا ہے میں بس یہی سوچتا ہوں کہ میں تقریر نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے تقریر کرنی نہیں آتی میں مجلس نہیں پڑھ سکتا کیونکہ مجھے مجلس پڑھنی نہیں آتی مجھے کام بس ایک آتا ہے مومن چہروں کی زیارت کرتے ہوئے ولایتی دلوں پر مودد کے کچھ نقش تحریر کر کے جاؤں مولا آپ کو سلامت رکھے دونوں آپ بلان کر کے مولا آپ کو سلامت رکھے دعامہ چاہتا جار مصرے کون جانا چاہتا ہی خدا خود احمد مختار کر دے بڑی توجہ میں یہاں سے لے کے آخر تک اور آخر سے لے کے پہلے بندے تک ایک ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک ایک چہرے کو پڑھتے ہوئے مصرے پڑھنے لگا ہوں خدا خود احمد مختار کر دے خدا خود احمد مختار کر دے شریعت کا جو بیڑا پار کر دے بڑی توجہ بڑی توجہ میں چوتھے مصرے پہ دیکھوں گا کون عقید ہے کی کس منزل پر ہے کون معرفت کے کس درجے پر ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کس دل میں کس کس دل میں علی رہتا ہے اور کس کس زبان کو علی اچھا لگتا ہے میں آخری مصرہ پڑھنے کے بعد ایک ایک چہرہ پڑھوں گا اس کے بعد میں اپنا پیغام پہنچا کہ آپ سے سلام کر کے اجازت رہے کے تلا جاؤں گا جب تک آپ کو یہ جملے یاد رہے انشاءاللہ آپ اپنے اس غلام کو اپنے اس بھائی کو اس ہورا باسی کو ہمیں اسے یاد رکھیں کہ دعا دیں گے خدا خود احمد مختار کر دے شریعت کا جو بیڑا پار کر دے اور خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا خدا بننے سے جو انکار کر دے خدا بننے سے جو انکار کر دے خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا خدا بننے سے جو انکار کر دے دنیا کو علی سمجھ آ ہی نہیں سکتا توجہ ہے نا آپ کوئی بات مشکل تو نہیں پہنچ رہی ہے بات میں نے قرآن سے آیت پڑھی خدا بننے سے تعالیٰ کا حکم ہے یا ایوہ اللہزین آمنون آمنون اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ سوچنے سوچنے قرآن کی آیت ہے چاچا اللہ قرآن دے وچادہ پہ میں توہرے باسطے اپنی اردو چھوڑ لیکھا کیونکہ محمد وآل محمد دا ذکر زبانہ دا محتاج نہیں میں یقینا یقین کرو عبادت سمجھ کے ممبر دے آنا برنہ جڑی زبان اچھ آدھاتے زاکر ہوئی زبان اچھ پڑھتے خوف ہوندے مجلس لگے نہ لگے میں توہر ہی محبت ہے جو اور عشق علی دے وچھ اللہ قرآن دے وچھ آتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان کھیندہ ہوگی آیت سوچن تے مجبور ضرور کریں دیئے بندے دیئے کہ ایمان والا بھی آتے تے والا تھے ایمان کھیندہ ہوگی توجہ ہے نا جناب میں چاندہ ہم کے لوگ سوچن واسطے اپنے ذہنیں کو آمادہ کریں میں گفتگو اگا پوچھا ہم اللہ نے انسان کو چار اناثر نال خلق کی آگ پانی مٹی ہوا توجہ ہے نا جناب عبادت اچھ زور نہیں ہوں گا عبادت اچھ خون اور ولدیت بولیں گے توجہ ہے نا اللہ نے انسان کو بڑے آگ دے نال مٹی دے نال پانی دے نال ہوا دے نال چار اناثر جیندے نال اللہ نے انسان تخلیق کی تا چار اناثر جیندے نال خلق اعظم نے انسان تخلیق کی تا انہاں چار اناثر دی تینت اور مزاج کیا ہے توجہ ہے توجہ کر کے جملے سننے اور انشاءاللہ ایسے خوبصورت اور نورانی نتائج لے کے ویسا کہ تسا آج تک نہ سنے ہو سا آخر ملتان تو ٹور کے آمن دے سفر اور مدینت الاولیاءی چو آکے اولیاء دے مننالے محبان دے درمیان اگر ولی اللہ دے ذکر نہ ہووے تا آمن دے فائدہ کیوں تسا سلامہ ایسا اندازت نہیں مجمع کافی ہے نویں حد بلند کر کے ہائی دوری ہائی دوری ہائی دوری باوازے بلند سرمات اللہ نے انسان کو بڑے چار اناثر نہ لینا چار اناثر دا مزاج کیا ہے انہا چار اناثر دی تینت کیا ہے انہا چار اناثر دی فطرت کیا ہے یہ جملہ اگر اتھا نہ سنیا گیا پورے پاکستان کوئی اندھا مل پا ہی نہیں سکتا میتھا نہ پڑتا اب یوں دا یہ جملہ ہی نہ آدھا کوئی شاید بھا دے حوالے کرو اناثر دا مزاج سمجھو کوئی شاید بھا دے حوالے کرو سوا کرنے سی ساڑ دے سی کوئی شاید بھا دے حوالے کرو ساڑ میں سی کوئی شاید بھا دے سپورت کرو اڑا کے گھن میں سی کوئی شاید بھا دے حوالے کرو وہا کے گھن میں سی بڑی توجہ کائنات دے بچ واحد شاہ مٹی جائے کو ریسک دا ہیک دانا دے ہو تو سو واپس کریں اب آدو شاد مولا انہیں ہتھا کو کہیں دا محتاج نہ کر تو سا سلامت مولا تو آکو سلامت رکھن کائنات دے بچ جتنے اناثر نال اللہ نے بنائے کولن چار انہ دے بچوت رائے اناثر کو جڑی شہ دے ہو واپس نہیں ملتی واحد شہ مٹی میں تو حالی آکھیں دے جملہ دو رہن دا پی واحد شہ مٹی جائے کو ریسک دا ہیک دانا دے ہو تو سو واپس کریں دے ہو اور واحد شہ مٹی جائے کو بزرگ امانتن چیزیں دین دے ہاں توجہو ہے نا میں ہونے کل خبرنامہ سندا پی آم ایک بہن ولی اداکارہ کہیں ملک کے وفات پا گئی انہاں ان دی لاش مٹی کو امانتن سپورٹ کی کہ جڑا وارس آسن میت واپس کہتے ہیں چار اناثر چیزیں واپس نہیں کریں دے چار اناثر دے بھی چوترے چیزیں واپس نہیں کریں دے ہیک انسر مٹی جڑا امانت بھی رکھتے اور اوکو کوئی شہ دے ہو تا ودھا کے دے دے اور میں آخر دا حق رکھنا چار چوترے بیمان چار اناثر دے بھی چوترے جگہ دے جملے سمجھن دے میں کلو میں ممبر دے بلندیتو لہا دات دین کی چار دے بھی چوترے بھی مٹی کو سکھنے کے ایمان backlog مٹی کو لو سکھنے کہ ایمان ہے کیا مٹی کو عربی چادھن تراب مٹی کو عربی چادھن تراب تو حالے دے میرے امام علی دا لکب ابو تراب تراب ابو تراب کہ اے ایمان والو ایمان گھننا ہو نہیں میں ایک زینہ اور بولان کریں نظرہ فکر اور پرواز میرے نال نال اس اندازت کو جمعہ سننے میں ایک توفتہ نہیں جمعہ ہوتے منا چاہتا کہ اے ایمان والو ایمان گھننا ہو پورے کائنات میں جتا جتا شیعہ وستن ہر طرف فساد ہے کہ علی و علی اللہ واجب ہے کہ نہیں توجہ ہے نا بے شک مذہب اہل بیعت دی پہچان علی و علی و علی و علی میں گل بڑی خطرناک کرنے لکھا اور کرن تو پہلے دسامنا چاہنا کہ میں شاگردہ شہید ملت علامہ ناصر اقباس تھا اور رگے ہیں جو خون فردوسی پاکستان بابا نظر حسین چھڑیر تھا یہ اعتماد نہ لگت سو جملے سنسو تو میں جملے تو ایمان دی بلندیاں تکھین کے لیے سا اتنی لمبی بحث ہے گھرہ دو اچھ بھا لگ گئی بھرا بھرا نال جو دا برادریاں اچھ برادریاں تروٹ گئی ہیں وجہ علی و علی و علی اللہ کو فساد پڑھا رکھا گئی ہے ڈوکھ دی گا گئی ہے ایمان والے دا جگر پھٹنے دے گا کہ علی و علی اللہ اور لڑائی دا سبب میں پیغام ایسا دیونا چاہنا کہ جتنی بحث تسا ہن تک ممبر تے سنی ساری بھولوے سو ایسا نتیجہ ایسا تاریخی نتیجہ کہ میں زندگی دا کوئی پتا نہیں جنات تک تسا زندہ راس ہو میں رامہ نا رامہ میرا یہ نتیجہ تو ہرے ذہنے دے ویچ آباد راسی بلکل ایم ہے جی میں علی تو ہرے سینیج بست ہے کرنا سوال تو ہرے کیا علی و علی اللہ واجب ہے کئی بندے حالی چوپ بیٹھے ہیں میں تو ہرے نہیں پوچھتا کیا علی و علی اللہ واجب ہے بے شک واجب ہے علی و علی اللہ واجب ہے بے شک ہے میں ممبر حسین تے سپیکر دے ویچ اعلان کر کے آدھا کھنا علی و علی اللہ واجب نہیں علی و علی اللہ واجب نہیں زمورد بھائی تو ساکھے اوجب بھی نہیں بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ یا اعتماد اور توجہ تورے چہرے آتے چاندہ جڑی میں حاصل کر گئی اور میں نتیجہ لے کے انشاءاللہ اجازت گھن کے لگے ہی ونیا جنات تک دوسا علی و علی اللہ تا ذکر سنسو علی ہو را پاسی دا نا تو ہرے دل ایک ضرور آسا علی و علی و علی اللہ واجب نہیں علی و علی و علی اللہ اوجب بھی نہیں کالکہ مدھاما کیا نماز واجب ہے بے شک ہے روزہ واجب ہے حاج ہے بلیں دے آسو زکاة خونس واجب ہے اگر ہمیں ایک سوال اور کرنا سالے مذہب اہل بیعت دلیج داڑھی رکھنا بھی واجب ہے سالے اہل سنت بھرامہ دے ہاں سنت رسول سالے پاسے واجب ہے ٹھیک ہے نا داڑھی بھی واجب نماز واجب روزہ واجب بڑی توجہ حاج واجب زکاة واجب اگر علی و علی اللہ بھی واجب ہے تو سوال میرا ایک داڑھی زیادہ واجب ہے یا علی و علی اللہ میں کہے ایک مولوی صاحب آگے جی ڈاڑھی رکھنا واجب ہے میں کہے جی ہو گئے کتنی ادھن جی اتنی جو ستر قدم دے فاصلے تو نظر آگے میں پریشان تھی کیا کہ میں کہے مولوی صاحب میری صحتی دیکھو ستر قدم دے فاصلے تو میں پورا نہیں نظر آگے شریعت فکح جعفریہ دے مطابق ڈاڑھی رکھنا اتنا واجب ہے کہ ہاتھ پھیرو محسوس ہوئے اور میں کوئی یاد آندھا پہ شہید استاد علامہ ناصر عباس تجملہ آدھن اولاد نال تھوکہ نہ کر کیونکہ اولاد اگر رات کو تیرے نال سمجھے بالیں دیادت ہوں دیئے پہلا ہاتھ مو دے مرے دن نندرج پہہ بال کو تھوکہ نہ لے اور سوچ جنا ہوئے میں پیو دے نالا یا ما دے نالا ناڑھی رکھنا واجب نماز واجب روزہ واجب حاج واجب زکاة واجب ہن میں کہا لگا پوچھا ہمنا چاہنا فکح فکح دے مطابق شریعت دے مطابق ہر واجب چھوڑا تھی کوئی نہ کوئی شرعی مجبوری اور عوضر ضرور ہے کئی بندے کہو نماز کیوں نے پڑھتا وہ اکھے جی زخہ میں وضو نہیں کر سکتا نماز تو چھوٹی مسافر نماز قصر یعنی دور اکاتاں دیں چھوٹی ماہ رمضان ہوئے کوئی بندہ کنات نے پیچھو لوگ کے کیلے کھاندہ کھڑا ہوئے وان کے مولوی صاحب کرے وان تو پکڑ کے آکھے روزہ کیوں نے رکھتا نسخہ کٹ کے لکھا کے آکھے جی میں بیمار واجب تھی چھوٹی کہیں کہا اکھو حاجتے کیوں نہیں ملتا اکھے میں مکروز ہوں میرا کرزہ لہا حاجتے بھیج میں یعنی مکروز ہے تو کوئی حاجتے چھوٹی زخمی ہے تا نماز تو چھوٹی بیمار ہے تا روزے تو چھوٹی اور میرا سوال ہے شریعت قوانین ہر چاہتے برا پر لاغو ہوں اگر علی ان ولی اللہ بھی واجب ہے تو چھوڑن تا کوئی نہ کوئی شرائی عوضر ہونا چاہیے جیو مولا تو آکھو سلامت رکھیں مولا آباد رکھیں علی ان ولی اللہ بھی اگر واجب ہے تو کوئی شوڑن ماست ہے شریعت کوئی نہ کوئی عوضر ہونا چاہیے اگر عوضر کوئی نہیں تا شریعت دی کمزوری ہے شریعت دا نقص ہے اگر شریعت دی نقص آوے تا اللہ دی ذات دی ناؤز باللہ نقص ہوں تو نتیجہ اے آیا کہ علی ان ولی اللہ واجب نہیں واجب دے درجہ ودھا کے جو میرے بھرا آکھے او جب اووی آکھو تا او جب بھی نہیں او معصوم کو لو پچھوں یا مولا تسا نساؤ علی ان ولی اللہ واجب ہے یا نہیں جڑے آمادہ بیٹھے ہو جڑے زندہ بیٹھے ہو جڑے علی ان عشق زندہ بیٹھے ہو مولا تو آکھو سلامت رکھیں معصوم کو لو سوال کیتا گیا مولا امام باکر کو لو آکھے سائل سوال کیتا مولا تو آلے لاد علی دی ولایت واجب ہے یا نہیں مولا فرمایا لا واللہ لا نہیں اللہ دی قسم واجب نہیں حبو علی ان ایمان واجب نہیں ایمان ہے علی ان ولی اللہ واجب نہیں واجب چھوڑ دے ہو تا مسلمان راندے ہو ایمان چھوڑ دے ہو تا بیمان ہو جوڑے